اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سندگی شروع ہوتی جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے اس کے کیا مراحل ہیں یہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے جیسے فراؤن کے بارے میں عالی فراؤن پر اللہ تعالیٰ صبح شام جہنم کی آگ کو جہنم کو پیش کرتا ہے صبح شام تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ ہے جو میت کو دفن کرنے کے بعد آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں فوراں فرشتے آتے ہیں یہاں تک کہ دفن کرنے والے واپس جاتے ہوتے ہیں ان کے چپلوں کی ان کے جوتوں کی آواز بھی آتی رہتی ہے یعنی زیادہ دور بھی نہیں جیسے دفن کیا وہ اسے فرشتے آتے ہیں اور میت کو بیٹھاتے ہیں بیٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں تین سوالات ہوتے ہیں من رب کا ما دین کا من نبی کا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے یہ تین سوالات کرتے ہیں سوالات کرنے کے بعد اگر بندے مومن ہیں تو تینوں سوالوں کو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے تو جب تینوں سوالات کے جوابات میت صحیح دے رہتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی نعمتیں اسے دکھائی جاتی ہے جنت کی جو ہے غشبو اور اس کی ہوا جو ہے قبر میں پاس ہوتی ہے جنت کی نعمتوں کو محسوس کرتے رہتا ہے لیکن اگر وہی بندہ جو ہے کافر بندہ ہے تو جب فرشتے اسے سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے ہاں لادری ہاں مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے میرا نبی کون ہے اور میرا دین کون ہے جب یہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو فرشتے جانم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور فرشتے اسے سزا دیتے ہیں یہ ساری تفصیل حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کس طرح اسے ان تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے یہ پہلا مرلہ ہے جو ہوتا ہے پھر جب قیامت قائم ہوگی سور پھکا جائے گا تو قبر سے مردے زندہ ہوں گے اور میدان محشر کتب دورتے وہ چلے جائیں گے یہ ہے قبر کا پہلا مرلہ شیخ اس کے اندر اگر کوئی یہ مراد لے کہ جو لوگ جب جاتے ہیں تفنا کر تو ان کو آواز سنائی دیتی ہے تو اس سے کئی لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھئے قبر میں لوگ سنتے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ جو اس دنیا میں ہم جی رہے وہ عالم الحیات ہے دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم سنتے ہیں الگ انداز سے دوسری برزخ کی زندگی ہے جو ایک الگ زندگی ہے اس کی جو برزخی زندگی جو ہے وہ الگ زندگی زندگی وہ بھی زندگی اسے بھی زندہ کہیں گے لیکن یہ زندگی اُس زندگی میں فرق ہے اِس زندگی میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں گھومتے ہیں ساری چیز سنتے بھی ہیں باد بھی کرتے ہیں برزخ کی زندگی میں کس طرح جو میس سنتا ہے کس طرح جواب دیتا ہے یہ ساری تفصیل جو ہے الگ ہے یعنی ہم دنیا کی زندگی پر اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں کہ دنیا میں جیسے سنتا وہی سے سنتا ہے برزخ کا مطلب ہی ہے بیریئر دنیا میں اور برزخی زندگی جو ہے اس میں ایک بیریئر بناو ہے یہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سنائی نہیں دیتی پتا نہیں چلتی دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہیں کہ جس طرح دنیا میں سنتا ہے اس طرح قبر میں سنتا ہے جس طرح دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس طرح برزخ میں زندگی گزارتا ہے بلکل فرق ہے دونوں کی زندگی کا الگ الگ فرق ہے اور خوران کے ایک آیت بھی تو ہے کہ تم انہیں سنا نہیں سکتے جو خبروں میں اللہ تعالیٰ ہی چاہ جس کے چاہے سنا خبروں میں جو ہیں اسے تم نہیں سنا سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں سناتا ہے تو سننا کیسے ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے اس کی تشبیح ہم دنیا کے سننے سے نہیں دے سکتے ہیں اور وہاں پر ایک یہ آتا ہے کہ جب خبر میں ڈال کر جاتے ہیں تب ہی سننے دیتا ہے اس کے بعد کا کہیں پر ذکر نہیں آیا ہے کہ فلا فلا چیزیں بھی سنتے ہیں کہ آپ خبر پر جاتے رہیں گے تو وہ بھی سننے کہیں جب فرشتے آتے ہیں دفن کرنے کے بعد اسی کے تعلق سے کیسنتا ہے اس کے بعد نہیں کہ دس دن کے بعد جب اس کے رشدار آتے ہیں نعوذ باللہ فاتحہ خانی کے لئے تو فاتحہ پڑھتے تو خبر میں سنتا ہے یہ سارا سننا ثابت نہیں ہے یا اس طرح بزرگوں کے بارے میں جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہم جب بزرگوں سے جاتے ہیں مزاروں پر درگاؤں پر دعا کرتے ہیں تو سنتے ہیں یہ سارا سننا ثابت نہیں ہے اور یہ صحیح بھی نہیں ہے صرف وہ ایک مخصوص مدت کے لئے حدیث میں ذکر ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں اور جو دفن کر کے جاتے ہیں تو اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے یعنی فوراں آتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ لوگوں کے جو دفن کر کے جا رہے ہیں ان کے جھوٹوں کی آواز کو سنتے ہیں اسے ایک مدت کے لئے اس کے بعد سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے ثابت یہ ہے کہ مردے جو ہے نہیں سنتے ہیں رزاک اللہ خیر شیخ آپ کا وقت دینے کے لئے دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنی بہترین طریقے سے شیخ نے اس موضوع پر وضاحت کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام خیمت علم ہے جب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ